بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو جناب آج کی ویڈیو ہے سپائیڈر پرانٹ کی پروپیگیشن پر دیکھیں آمنہ زینب جلدی جلدی مجھے کاٹ کر دے رہی ہے میں نے بہت سارے سپائیڈر پرانٹس آج ریڈی کرنے ہیں تاکہ میرے پاؤچیز جو ہیں سپائیڈر پرانٹ کے دھیر و دھیر ریڈی ہو جائیں اور سپائیڈر پرانٹ کرنے کے لیے ریڈی کرنے کے لیے میری کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو چھوٹی چھوٹی سیس کی فلاورز آتے ہیں وہ ہم کاٹ لیتے ہیں جتنی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے سپائیڈر پرانٹس کی آمنہ مجھے کاٹ کے دے دیتی ہے یا میرا کوئی بچہ اچھا ہیلدی ہیلدی سے کاٹ کے دے دیتے ہیں بڑے بڑے سے فلاورز تو ان کو پھر میں کیا کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں فلاورز ریڈی ہو جانے کے بعد جو پہلے والے فلاورز کو دو نا ان میں سے نکال لیتی ہوں یہ جیسے بڑٹلز میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی میں نے کاف ساری بڑٹلز بنا کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان بڑٹلز میں سے یہ نکال لوں گی میں سارے سپائیڈر پرانٹس نکال لینے کے بعد میرا یہ ایک رائیٹیری ہوگا کہ ان کو کسی بھی چیز کی مدد سے میں نکال لینے کے بعد پہلے میں نے بنا کر رکھا ہوتا ہے یہ نکال لیا اب اچھے سے ہیلڈی سے میرے یہ پلانٹ ہے ان کو یہ جو میں نے پاؤچ بنا کر رکھا ہے اس کے پاؤچ کے اندر میں اس طرح سے ریڈی کر لوں گی یہ میرا پاؤچ ریڈی ہو گیا ہے اس کی اچھی سی روٹس بنی ہوئی ہیں اس کے لئے کوشش کرتی ہوں کہ مٹی جو ہے اس کے اندر تھوڑے بلب ہوتا ہے نا سپائیڈر پرانٹ میں جس نے بھی اب میں مطلب جہاں سے اس طرح سے سارے میں ریڈی کر لوں گی اور باقی رہی بیلنس میں میرا یہ والا ہی جو خالی ہو گئی ہے بوٹل اب جو آمنہ مجھے دے رہی ہے نا چھوٹے چھوٹے سے فلاورز وہ میں نیکس آرڈر کے لئے ریڈی کر لوں گی اسی والی اس کے اندر نا اب میں سکرائپ بھی ڈال لوں گی کیونکہ جب تک میرا نیکس آرڈر یہ دیکھیں یہ سکرائپ اس میں میں سکرائپ ڈال لوں گی کیونکہ جو نیکس آرڈر تک جو سکرائپ ہے میرا وہ بالکل گل سڑ جائے گا نا لیکن ایک ٹائم میں سکرائپ نہیں دیتی اس وجہ سے سکرائپ نہیں دیتی کہ اگر ہم تازہ تازہ سکرائپ2 دے ہیں تو وہ پھر نا مطلب سے ہی نہیں رہتا ایک تو روٹ نہیں بنی ہوئی ہوتی پہلے روٹ میں اپنے گھر میں بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر آلیڈی روٹ بنی ہوئی ہے یہ روٹ والے جو ہے نا میں اس طرح کی پاؤچز میں بنا کر بھر کے رکھ لوں گی اور جیسے جیسے آپ نا مجھے دیتی رہے گی توڑ کر مجھے نئے پودے تو وہ میں مٹی بھڑنے کے بعد اس کے اندر اصل میں نا اس وقت دھو بڑی ہوتی ہے نا یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے اگر آپ کو نظر آئے تو سوری یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گاربیجنگ ڈالی ہے اور اب میں اس کے اندر ایک فلاور لگا دوں گی ادھر سے دو بچے بگ فلاور یہ دیکھیں اس کے اچھی سی روٹ بھی ہے اور ابھی مطلب جیسے بھی ہے ہیلی ہے انہیلی ہے کوئی ایشو نہیں اب یہ میرے گھر میں ہی ہے یہ ابھی نرسری نہیں جائے گا یہ میں اس کو ایسے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اور ایسے رکھ لینے کے بعد تھوڑی سی اس کے اندر ڈال دوں گی نیچے اس کے سکرائپ ہے لیو کمپوز ہے بس رکھ دیں گے اس کو تھوڑا سا ایسے کریں گے اب مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے اگر یہ چلی تو ابھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نہیں چلے گی انشاءاللہ چل جائے گی میں آپ کو پہلے بھی بتایا جب گھر میں کافی در یعنی کے پودے ہونا پھر یہ ان کی عادت بن جاتی ہے یہ ایک اچانک سے مجھے نظر آگئے چھوٹی سی یہ بھی میں اس میں لگا دیتی ہوں جیسے میں کہتی ہوں کہ مجھے ایک چھوٹی سی برانچ مل گئی نرسری سے اس طرح میں کہتی ہوں کسی کو بھی مل جائے نا اچھا اب یہ میرے گھر میں ہی جائے گا نا تو اس کو پر تھوڑا سا سپرنکل ہوگا پانی وغیرہ نیٹ ہو جائے گا تو پھر اس طریقے سے یہ کچھ ہٹ سے تک اس طریقے سے میرے سارے یہ ریڈی ہو جائیں گے جیسے میرا یہ ریڈی ہوا ہے یہ میں دکھا دوں یہ تقریبا ریڈی ہے جیسے ان کے یہ والے ابھی سیکنڈ پرورٹی پہ جائیں گے ابھی اتنے ہیلڈی نہیں ہیں لیکن جو دوسرے والے تھے جو میں نے اس طرح کے پوٹریز میں لگا ہیں یہ والے جو ہیں یہ جو سپائیڈر پلانٹ ہے یہ والے ہیلڈی ہو گئے تھوڑے بڑے بھی ہو گئے یہ ایک ہفتے پہلے کے ہیں تو یہ جا سکتے ہیں چلیں بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں جو آمنہ نے اکٹھے کر کے رکھیں ان سب کو میں ابھی بوٹلز میں لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ آمنہ نے بنائے ہیں جناب آمنہ نے مجھے پھول کاٹ کاٹ کے دیا یہ میں سب جو بوٹل میں لگا دوں گی اور نیکس ویزٹ پہ اس طرح کے پاؤچیز بنا کر اب یہ چاہے آپ اپنے گھر کے لیے گھر میں اگر لگانا ہے تو گملے میں لگا لیں فرینڈ کو دینا ہے فرینڈ کو دیں اور اپنے گھر میں رکھنا ہے گھر میں رکھیں ایکچولی میں نے آج آپ کو پروپیگیشن ان کی بتا دیا ہے نرسری میں بھیجنا ہے نرسری میں یعنی کہ اپنے گھر میں اچھے سے پارٹ میں لگانا ہے پارٹ میں پروپیگیشن کر سکتے اللہ فیز